اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا ڈالر کا اور ڈالر کا ایکسچینج ریٹ اور مختلف بینکوں کے حساب سے جو ریٹ رکھا اوپن مارکیٹ کا بھی اور بینکوں کے حساب کا بھی تو وہ بھائی ڈیٹیل سے شیئر کر دوں گا سب سے پہلے ویڈیو میں ڈالر کے مطالق ڈالر آپ کو پتا ہے بھائی کہ سچڑے سنڈے سٹیٹ بینک کلوز ہوتا ہے دو سو تین روپے کے اراؤن میں ڈالر رکا تھا جمعہ رات والے دن اور دیکھتے ہیں ابھی کل بھائی وہی سے سٹارٹ ہوتا ہے یا مزید بڑھتا ہے یا مزید کم ہوتا ہے تو برحال پاکستان میں بھائی اگر بات کریں اس وقت اوپن مارکیٹ کی تو اوپن مارکیٹ بلکل کریش ہے جی اور ریال ایک بھائی کل مجھے کمین کر کے بتا رہے تھے کہ ریال بھائی آپ تو بھو رہے ہیں اسی تو بھائی یہاں تو 77 روپے دے رہے ہیں تو بھائی یہ اوپن مارکیٹ میں ہے آپ ابھی مت ایکسچینج کروائیں آپ کو پتہ ہے اوپن مارکیٹ پاکستان میں اس وقت کریش کر چکی ہے بلکل ڈاؤن ہو چکی ہے بھائی آرمی کا ڈنڈا چڑھا ہوا ہے میں اگر سیدی بات بول دوں تو پاک افغان بارڈر باند ہے پاک ایران بارڈر باند ہے تقریبا تقریبا انڈیا سے ہماری تجارت جو ہوتی ہے آپ کو پہلے ہی پتہ ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے چینی کا بہران جو پیدا ہو رہا تھا اس چیز کو روکتے ہوئے ڈالر کی جو اوپن مارکیٹ میں بڑی بڑی چھلانگیں لگ رہی تھی ان کو روکنے کے لیے پھر آرمی نے تھوڑا ڈنڈا چلیا ہے تو برحال یہ کچھ زیادہ ڈنڈا چل گیا ہے اوپن مارکیٹ کریش ہے جی اور اس وقت بینکوں کا ریٹ زیادہ ہے اوپن مارکیٹ میں کم ہے تو ابھی ایکسچینج مت کروائیں چند دنی ویٹ کرلیں آپ کو بہتر ریٹ مل جائے گا اگر پیسے ریاریٹ کی بات کرلیں جی آج کی تو ایکسچینج ریٹ آج کا جب وہ ہے جی پاکستانی روپے کے حساب سے آج کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اسی روپے سترہ پیسے ہے آج بھی اور انڈیا بائیس روپے پلس میں ہے بنگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے سترہ یا بیس پیسے بھو رہے ہیں بنگلہ دشی ٹکا بھی ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں میں ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے راجی بینک کی تحمیل راجی کی پردیشنوں کا فیوریٹ ہے جی راجی بینک کا جو آج کا ایٹ رہا بھائی وہ ہے جی اسی روپے تین پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ کل ایک بھائی نے مجھے کمین کر کے انہاسی روپے اٹھتر پیسے رکریمن بزایا تھا یار دیکھیں اناسی روپے اٹھتر پیسے اگر شو ہوا ہوگا تو ایک چیز آپ کو میں یہاں پر اور بتا دوں بھائی کلیر کٹ ہے اگر آپ اپنی موبیل ایپ سے پیسے بھیج رکھیں ہیں تو وہ آپ کو ریٹ پانچ دس پیسے شاید کم دکھائے جو بینک میں ریٹ ہوگا یہ کلیر ہے جی اور دوسری بات یہ ہے جی کہ فیس زاہیس بات ہے وہ فیس بھی کار لیتی ہیں اگر آپ وہ فیس کو بھی ایڈ کر کے مثال کے طور پر آپ نے دو ہزار ریال بھیجا ہے اور آپ پاکستان میں پہنچا ہے جی آپ کا ایک لگ ساٹھ اور آپ اس کو دو ہزار ریال کا کلکولیٹ کر کے ایک لگ ساٹھ کے حساب سے ریٹ میں کار رہے ہیں تو وہ جو آپ کی بیس پچیس ریال ان لوگوں نے کٹی حفیث تو پھر اس کو کٹ دیں انیس سو سیونٹی فائی یعنی کہ ایک ہزار نو سو پجتر ریال آپ کے گئے ان کو تقسیم کیجئے گا پھر ریٹ جو نکلے گا اس کو کاؤنٹ کیجئے گا برحال اگر ایس ٹی سی پے کی بات کریں تو ایس ٹی سی پے کا بھائی آج کا ریٹ اسی روپے اٹھانہ پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر فوری بینک بینک جزیدہ کی ہم بات کر لیں تو ان کا آج کا ریٹ اسی روپے پینٹیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال فیز کے ساتھ اگر ویسٹر یونین کی بات کرلیں تو بھائی ویسٹر یونین کا آج کا ریٹ اسی روپے چھبیس پیسے دس سترہ اور تیس سترہ ان کی بھی فیز ہوتی ہے اگر منی گرم کی بات کرلیں تو منی گرم آج کا ریٹ اسی روپے تیس پیسے دس سترہ اور تیس سترہ فیز کے ساتھ اور اگر بات کرلیں سوری منی گرم دلتا دیئے تیاری منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو اے این بی بینک کا بھائی آج کا ریٹ جائے جی وہ اسی روپے 35 پیسے 10 سترہ اور 23 ریل فیز کے ساتھ اور اگر انجاز بینک سے آپ پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو بھائی انجاز بینک کا آج کا ریٹ اسی روپے 27 پیسے 10 سترہ اور 23 ریل فیز کے ساتھ اگر بات کریں ایک کوئک پیک ہی تو کوئک پیک کا آج کا ریٹ اسی روپے 37 پیسے 10 سترہ اور 23 ریل فیز کے ساتھ اوبرال بینکوں میں 80 روپیہ اراؤنڈ میں ابھی بھی ریٹ چل رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والے دو چار دن پانچ دن یا ایک ہفتے کے اراؤنڈ میں اس میں 50 پیسے سے ایک روپیہ کی کمی آئے اس سے زاہد نہیں آئے کی میرے حساب سے نہیں آئے گی انشاءاللہ اور اس کے بعد مزید دوبارہ سے یعنی کا ریٹ بڑھنا شروع ہوگا ابھی یہ دو دن کے بعد دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جائے چار دن کے بعد یہ ایک ہفتے کے بعد دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کو میں نے ڈیٹیل پہلے بتا دی ہے پاکستان میں جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان کی سورٹیل کو دیکھتے ہوئے تو ہانڈی اور اوپن مارکیٹ میں ریال یا ڈالر وغیر اس وقت ایکسچینج مت کروائیں